السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام میدان بدر میں عشق سے لبریز ایک واقعہ فضرات کو ہم سناتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی امت کے غمخار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صفحے صدی فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق حضرت سیواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ نوں کے قریب پہنچے ان کا پیٹ کچھ بڑا تھا جو صف سے باہر نکل رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر اپنی چھڑی لگاتے ہوئے فرمایا اس طویہ سیواد اے سیواد سری خڑا ہو جا پس حضرت سیواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو گنیمت سمجھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے پیٹ پر جو لکڑی ماری ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بدلہ لوں گا صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیرت میں پڑ گئے کہ اس مشکل گھڑی میں سیواد کو کیا ہو گیا ہے اور ہمارے نبی عادل و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی اپنا کپڑا اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے سیواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو میرا پیٹ حاضر ہے تم اپنا بدلہ لے لو اسی چھڑی سے مار لو جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے حضرت سیواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام و تسلیم کی خریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک سے چمٹ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیواد یہ کیا ہے تم تو اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے حضرت سیواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں میدان جنگ میں ہوں کیا پتہ موت کا وقت آ جائے اور میں شہید ہو جاؤں پس میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہو جائے یعنی چھو جائے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا مجھے یقین ہے کہ اب میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی پس جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا میں اپنا بدلہ معاف کرتا ہوں مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں یہ تھا حضرات صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان اور ان کا عشق جو آپ حضرات نے سن لیا یعنی جو جسم آقا کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے چھو جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی مگر میں آپ ذرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ پیرہان شریف یا موے مبارکی برکت و رحمت کے حصول کے لیے مومن خوش عقیدہ سنن مسلمان ہونا لازم و ضروری ہے یعنی ایسا مسلمان ہو جس میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عشق کی بھرارت موجود ہو اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ